کیسے ہیں دوستو آج آپ میرا نام مندیپ ہے اور میں دگیانی سیز کے نام سے ایک پوشٹ چلاتا ہوں جس میں اپنی ویڈیو کہانیوں کے ذریعے لوگوں کو زندگی کے کچھ سچ کچھ باتیں بتاتا ہوں آج سوچا کہ ایک اپنی قویتہ کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا اور روبرو کروں قویتہ کا ٹائٹل ہے پتہ ہی نہیں چلا بچپن میں سونے کو کہتی تھی ماں اور میں نیند سے لڑکے جاگتا رہتا کیونکہ کتنا کچھ ابھی کرنا تھا سلیپنگ is such a waste of time یہ آفیس میں کام کرتے کرتے جبکہ کب آنے لگ پڑی پتہ ہی نہیں چلا ماں کہتی تھی کریلا خالے اس سے خون ساف ہوتا ہے ماں کہتی تھی کریلا خالے اس سے خون ساف ہوتا ہے اور میں اپنا مو بنا لیتا نہ کہہ دیتا کہتا تھا یہ کڑوا ہے یہ سواد نہیں ہے یہ وسکی سکوچ وڈکا کا سواد کب اچھا لگنے لگ گیا پتہ ہی نہیں چلا ماں کہتی تھی باہر دھوپ ہے ابھی نہ جا کھیل لیں ماں کہتی تھی باہر دھوپ ہے ابھی نہ جا کھیل لیں میں روس کے بیٹھ جاتا تھا اب میرے بچے کہتے ہیں پاپا چلو باہر کھیلیں میں منع کر دیتا ہوں کہہ کے ابھی باہر دھوپ پڑی ہے میں منع کر دیتا ہوں کہہ کے ابھی باہر دھوپ پڑی ہے یہ دھوپ کب چھوڑنے لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا پاپا کو تو میں گلت ہی لگتا ہوں ڈائڈ یو ڈونٹ آنڈرسٹینڈ می ایسا کہتا تھا بچپن میں یہ میرے بچوں نے مجھے کب کہنا شروع کر دیا پتہ ہی نہیں چلا پاپا سے زد کر کے میں مہنگے جوتے خرید کی لایا بولا تھا اگر نہیں لے کے دوگے آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے اب اپنے بچوں کو ہر ڈیمانڈ پہ سمجھاتا ہوں کہتا ہوں محنت کا کمایا ہے یہ پیسہ سوچ سمجھ کے کرو ڈیمانڈ پر پاپا بھی تو محنت کا کماتے تھے وہ میرے شوک کیسے ہوڑ کر پاتے تھے ہر ڈیمانڈ میری کیسی پوری کر پاتے تھے میرے بچوں کے لیے میں کب بدل گیا اتنا سمجھدار ہو گیا یہ پتہ ہی نہیں چلا پاپا میرے ہیرو ہو آپ سے پاپا مجھ کو نہیں سمجھتے اب میرے بچے مجھ سے لڑتے ہیں تو مجھے اپنے پاپا پھر سے ہیرو لگتے ہیں پاپا کو ہیرو ماننے میں اتنے سال کہاں نکل گئے پتہ ہی نہیں چلا بچپن میں بھاگ بھاگ کے جب دھک جاتے تھے تو بھی رکنا مشکل ہوتا تھا کہ بیٹھے بیٹھے کب دھکنا شروع کر دیا پتہ ہی نہیں چلا بچپن میں لیموزین گاڑی بہت پسند تھی سوچا تھا جب پیسہ کماؤں گا تو اپنے لیے ایسی لمبی سی گاڑی لوں گا یہ گاڑی چھوٹی کب رہ گئی پتہ ہی نہیں چلا گھر فرنڈ سے کیے تھے وعدے کہ ساتھ کھومیں گے عیش کریں گے ہر مہینے چھوٹیوں پہ جائیں گے اب وہ میری دھرم پتنی ہے اور میں یہ وعدے کب بھول گیا پتہ ہی نہیں چلا تیرے بینا میرا جینا مشکل ہے اور اب تیرے ساتھ جینا مشکل ہے یہ کب ہوا پتہ ہی نہیں چلا کچھ کر دکھانے کی آنکھ تھی مجھ میں کچھ بننے کا جنون تھا سوار اب یہ کہنا let's be practical life is not that easy یہ کب کہنا شروع کر دیا پتہ ہی نہیں چلا زندگی آدھی نکل گئی ہے اور آدھی ہے باقی پر جوانی میں کہتا تھا کچھ کرنے کے لیے تو ابھی پوری زندگی ہے باقی آدھی زندگی کب نکل گئی پتہ ہی نہیں چلا جو ہے آج ہے زندگی ابھی جیو جو سپنے دیکھے تھے انہیں پورا کرو ماں باپ بیوی بچوں سے جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کرو جو شوق پالے تھے فوٹوگریفی کے دنیا دیکھنے کے گھومنے کے انہیں ابھی پورا کرو جن دوستوں سے دس سال پہلے بولا تھا پروگرام بنائیں گے کبھی انہیں کال کرو جیو زندگی کو محسوس کرو پھر نہیں کہنا یہ سب کچھ کب ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا